اسے تو یہی وجہ ہے کہ ہماری معاشیت بہت زیادہ کمزور ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے تھرڈ جو ہے نا پارٹی کو انٹری کیا ہے اور اسی یہ ہوگا کہ اس کا جو ڈراب ایکس ہے جو اس کا نیگیٹیف ایمپیکٹ پڑے گا وہ یہی پڑے گا یہ ڈریکٹی مطلب انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں کہ یہ شامل ہو جائے ایران اور یہ تو اس گروپ میں آئے گا ہے نا چینہ کے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی متنازع علاقہ ہے انٹرنیشنلی تو وہاں پر ہمیں اس طرح کے پروجیکٹ کرنے چاہیے یعنی ایک سائٹ پر اگر جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ادھر کشمیر میں جو انڈیا کے پاس ہے جمہو کشمیر وہاں پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں ظاہری بات ہے جب وہ ہمارے پارٹنر بنیں گے تو فورن پلیسی اور تلقات کچھ بہتر ہوں گے تو پھر کیا انڈیا اس سے افغانستان سے نراز نہیں ہوگا جب وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوگا اس پروجیکٹ میں نہیں انڈیا ایسنک انڈیا کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کے بہت اچھے تلقات ہیں بہت اچھے تلقات ہو رہے ہیں ان کے ایک اور چیز اس چیز میں میں ایڈ کرتا چلوں کہ انڈیا گورنمنٹ نے یہ انونس کیا ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے ایران سیپیک میں انوال ہو جائے تو ایران میں انڈیا کا کتنا ہوئے چھاوہ اور جو پورٹ بنا ہے اس پر انہوں نے انویس کیا ہے تو ان کی سارے انویسمنٹ ایران سے چلی جائیں گے نا اور یہ پاکستان کے اس میں آ جائے گا تو یہ تو انڈیا کے لئے مسئلہ ہی ہے انڈیا ایسا ہونے دے گا مطلب انڈیا نے وارن کیا ہے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی دوسرے تمام کنٹریز کو جو جن کی مطلب لگتا ہے کہ وہ ایڈ ہو سکتے ہیں انہوں نے وارن کیا ہے کہ بھئی اس پروجیکٹ میں کوئی نہ ہے ہاں انہوں نے تو وارن کر دیا ہے اب پاکستان کو دیکھنا ہے نا آپ نے کہ پاکستان کے فوران پلیسی کیا ہے آپ کے جو ریلیشنشپ ہیں کسی بھی کنٹری کے ساتھ چینہ اور پاکستان کا ایک پروجیکٹ تھا اور پوری دنیا کی نظر تھی چینہ کے پروجیکٹ کو لے کر یعنی کہ یہ ایک بہت مین پروجیکٹ تھا اب اس میں تھرڈ کنٹری انوالو ہونے جاری ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور چینہ کی گورنمنٹ نے یہ انونس کیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تھرڈ کنٹری کو انوالو کریں پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیں کیا وجہ پڑی کیا وجہ کیا ضرورت پڑی کہ ہمیں تھرڈ کنٹری کو انوالو کرنا پڑا اور اگر کون سی کنٹری آپ کو لگتی ہے کہ وہ اس میں انوالو ہوگی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ ریزنز کی ہیں ریزنز یہ ہیں کہ پاکستان میں جتنی پلیٹکل ڈیسٹیبلٹی چل رہی ہے اور ایکانومی کراسیز چل رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں پارنرشپ کی ضرورت ہے اور یہ میڈلیسٹ ہے شاید کوئی یا یوے یا ایران افغانستان افغانستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت چانسی سے افغانستان کیونکہ وہ بیلٹ وہاں سے گزرتی ہے تو چانس یہ ہے کہ افغانستان ایڈ ہوگا میبھی افغانستان ایڈ ہو کیونکہ افغانستان کے جو ہیں وہ بہت اچھے ریلیشنشپ ہیں پاکستان کے ساتھ کیونکہ ہمارے جو اے شاید اب اس طریقے سے اچھے نہیں ہیں اب نہیں ہیں کیونکہ اب انڈیا کے بہت زیادہ اچھے ہوگئے ہیں پاکستان سے بہت زیادہ ان کے اچھے ہوگئے ہیں تو میبھی افغانستان آئے کیونکہ اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہماری فورن پلیسی تھوڑی سی اچھی ہو جائے گا افغانستان کے ساتھ اچھی بات ہے ظاہری بات ہے جب وہ ہمارے پارٹنر بنیں گے تو فورن پلیسی اور تلقات کچھ بہتر ہوں گے تو پھر کیا انڈیا اس سے افغانستان سے نراز نہیں ہوگا جب وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوگا اس پروجیکٹ میں نہیں انڈیا ایسنک انڈیا کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کے بہت اچھے تلقات ہیں بہت اچھے تلقات ہو رہے ہیں ان کے ایک اور چیز اس چیز میں میں ایڈ کرتا چلوں کہ انڈین گورنمنٹ نے یہ اننونس کیا ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو متنازع علاقہ ہے جو کشمیر کا علاقہ ہے جہاں سے یہ بیلٹ روڈ گزر رہی ہے سی پیک کی اس میں کچھ ایریے کی ملے بات کر رہا ہوں تو وہاں پر جب تک یہ متنازع علاقہ ہے یہاں پر ہم تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے بلکل وہ کنفلکٹ ایڈیا ہے تھوڑا سا جہاں پر یہ ایشو آ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دوسرے ملک کو کس طرح سے کونفیڈنس میں لیتا ہے پہلے تو جہاں سے گزر رہا ہے بلوچستان کو کونفیڈنس میں لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کلیشیز چل رہے ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور ہمیں ہی یہاں سے وسائل نہیں مل رہے ہیں ہمیں اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے یہ آپ سپیس دے رہے ہیں پاکستان بلوچستان والوں کو بہت زیادہ سپیس دے رہا ہے تو پہلے تو ان کو کونفیڈنس میں لے کے آئیں پھر اس کے بعد پھر جو بھی کنٹری آنا چاہتا ہے اس انویسمنٹ لے کے اس کو کونفیڈنس میں لے کے ہیں پھر وہ جو آپ نے نیگوشیئٹ کرے گا کنٹری اگر وہ انڈیا کا کنفلیکٹ ہے ریا تو انڈیا کے ساتھ بھی ان کی فورم پلیسی ہوگی وہ ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کریں گا لیکن پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ اگر انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں تو یہ جو انڈیا ایسا ہونے دے گا مطلب انڈیا نے وارن کیا ہے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی دوسرے تمام کنٹریز کو جو جن کی مطلب لگتا ہے کہ وہ ایڈ ہو سکتے ہیں انہوں نے وارن کیا ہے کہ بھئی اس پورجیکٹ میں کوئی نہ آئے ہاں انہوں نے تو وارن کر دیا ہے اب پاکستان کو دیکھنا ہے نا آپ نے کہ پاکستان کے فورم پلیسی کیا ہے آپ کے جو ریلیشنشپ ہیں کسی بھی کنٹری کے ساتھ جو بھی آنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہیں اب اب یوہی کی بات کریں یوہی کے بہت اچھے تلقات ہیں انڈیا کے ساتھ کیونکہ انڈیا کے فورم پلیسی شروع سے بہت اچھی رہی ہے ان کے افغانستان کے ساتھ ابھی بڑے اچھے تلقات ہو رہے ہیں ڈے بڑے ایران کے ساتھ ان کے اچھے ہو رہے ہیں تو جو بھی آئے گا پاکستان پاکستان کے فورم پلیسی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ نے ان دوسرے ملوہ مالے کو کس طرح کونفیڈنس میں لے کے آنا کہ وہ یہاں پہ آکے انویسمنٹ کریں انویسمنٹ کریں لازم میں مجھے یہ بتا دیں فائدہ پاکستان کو ہوں ہم نے تو پاکستان کے فائدے کی بات کرنی ہے جب تھرڈ کنٹری ایڈ ہو جائے گا تھرڈ پارٹرن ایڈ ہو جائے گا تو پھر کہیں نہ کہیں اس کو بھی رائٹس دینے پڑیں گے تو پھر آپ کو نہیں لگتا ہماری گریپ سی پیک پہ تھوڑی کمزور ہو جائے گی ہاں جی وہ تو ہوگی کیونکہ سی پیک پہ بھی ابھی بہت زیادہ کلائریفکیشن کی ضرورت ہے بہت زیادہ تو سب سے پہلے تو ا اگر آتی ہے انویسمنٹ پاکستان کا تو فائدہ ہوگا تھوڑا سا کیونکہ ہماری ملک میں انویسمنٹ آئے گی تو کچھ ٹیکسز وغیرہ بھی ہمیں مل جائیں گے تو شاید ملک میں یہ ڈالر جو ابھی دی سٹیبل ہے یہ تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے لیکن یہ تو آر ریڈی ہوگا کہ پھر جب انویسمنٹ آئے گی فائدہ تو ہوگا لیکن جو ابھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جی جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ پاکستان اور چائنہ کا پروجیکٹ ہے پھر ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے پھر ہم یہ کہیں گے سی پیک جنس ہے میوچل کنٹریز کا پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان پارٹنر ہے پھر یہ بھی ایک چیز جو ریالٹی ہے بلکل ہے اور جو ملک آئے گا وہ اپنی شرائط بھی سامنے رکھے گا آپ کو پہلے تو ان کو سیکیورٹی پر بھی پروائیڈ کرنی پڑے گی نا آپ کے بلوچستان سے لے کے کشویر تاکہ آپ ان کو ایک پروپر سیکیورٹی دیں گے اس کے بعد ہی کوئی ملک آئے گا اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان اب جو اپنے فورن پلیسیز ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر دے تو مجھے لاس میں یہ بتا دیں کہ چائنا تو بڑا بہتر سمجھا جاتا ہے پاکستان میں کے ایکانومی بہتر جا رہی ہے بہت مطلب یہ ہے کہ اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے انویسمنٹ کے لحاظ سے ویسے اگر بات کیجئے تو چائنا میں بھی بہت سے ایشیوز چال رہے ہیں ایکانومی کو لے کر لیکن ہمیں یہاں بتا جاتا ہے کہ چائنا کو ایشو نہیں ہے تو پھر چائنا ہی اپنی انویسمن بڑھا لیتا نہیں یہ جو کراسی کراسی چل رہے ہیں ایکانومی کراسی پوری دنیا میں چل رہے ہیں اس ٹائم پر لیکن چائنا میں بھی ہے لیکن چائنا کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دو لوگ انویسمنٹ کرتے تھے اپنی انڈیا او سوری انڈیا امریکہ اور چائنا چائنا ہمارے ملک میں آکے انفرسٹرکچر بناتا تھا وہ ہمیں پیسے نہیں دیتا تھا اور امریکہ جو ہے وہ ہمیں پیسے دیتا تھا انفرسٹرکچر ہم نے خود بنانا ہوتا تھا امریکہ کے ساتھ وہ کچھ ریشیا کی وجہ سے ہمارے تلقات آج کل خراب ہوئے ہیں تو انویسمنٹ جو ہے وہ ہماری انڈیا کی ہے کیونکہ اس میں ٹریڈ ان کی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے فائدہ زیادہ چائنہ کا ہوگا ہم نے تو صرف ان کو ایک روٹ پروائیڈ کرنے اور ان سے وہ ٹیکسز بغیرہ لینے اس کے علاوہ تو پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد فواد خان فواد خان کیا کرتے ہیں جی میں جنرل سٹیڈیز کا سٹوڈنٹ او بی ایس کا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا پروڈجیکٹ سی پیک کے نام سے تھا اب اس کے اندر تھرڈ کنٹری انوالب ہونے جا رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں افغانستان ایڈ ہوگا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران انویسمنٹ کرے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوئی انویسمنٹ کرے گا تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ اس میں مزید کنٹریز کی انوالب ہونے جا رہی ہے جی سر جو اوبار تھا تو اس کا بیسک یہ مقصد تھا کہ ہم دنیا کو کنیٹ کر رہے ہیں مختلف سے تو پاکستان سے جو سی پیک اس کا فلیکش پروڈجیکٹ ہے تو اس کے دو آپ نے بتایا کہ مزید کنٹریز اس میں انوال ہو رہے ہیں یہ افیشلی انوانس کر چکے ہیں پاکستان اور چائنہ انوانس کر چکے ہیں کہ ہم تھرڈ کنٹریز کو انوال کرنے جا رہے ہیں جی سر جی سر تو اس کے مطلب فاضیٹیو ایم پر اقصائے گے اگر ہم ابغانستان کو اسی میں انوال کریں تو ابغانستان کے طروح ہم میڈلیز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم ہمارے اور میڈلیز کی درمیان پر آخان پر ٹرے ہیں تو وہی اس طرح پاس لائے میڈلیز کے کنیکٹ ہونے کے لئے تو اگر ہم ابغانستان کو اسی میں انوال کیا جائے چائنہ اور پاکستان انوال کریں تو یہ اچھی بات ہے اس سے ہمیں ریلیز تک رسائے حاصل کر سکتے ہیں اگر اسی میں ایران انوال ہو جائے تو اس کے ذریعے ہم لیڈلائن یورپ تک پہنچ سکتے ہیں لیڈلائن ایران ترکیسی طرح ہم یورپ تک کنیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم کسی تھرڈ پارٹی کو ایڈ کریں جی جی بالکل اس کا دیکھو سی پیک کا اور ابغانستان کا مقصد یہی ہے کہ انٹرکنیکٹیو پروجیکٹ ہے تو یہ ایک بالکل پازیٹیو ایمپیکٹ ہے اس سے ہم انٹرکنیکشن ہو جائیں گے ابغانستان کی طرح میڈلیز تک انٹرکنیکشن ہو جائیں گے ایران کی تک ترکی اور یورپ تک ہمارے انٹرکنیکشن ہو جائے گی تو اس سے بہت اس کا شاید مقصدی شروع میں یہ تھا کہ پورے میڈلیز سے ایک گزرتا ہوا بیلٹ آگے تک جائے اور اچھا آگے کوئسٹن یہ ہے کہ انڈیا نے جب یہ پاکستان اور چائنہ نے یہ بولا ہے کہ ہم تھرڈ کنٹری کو انوالو کرنے ہیں ایز پارٹنر انوالو کرنے جا رہے ہیں سی پیک میں تو انڈیا نے بولا ہے کہ ہم کسی کنٹری کو انوالو نہیں ہونے دیں گے خاص طور پر یہ جو کشمیر والا ایریا یا جو متنازہ ایریا جہاں سے سی پیک کی روڈ گزر رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے انڈیا کی سٹیٹمنٹ تو جو دوسرے کنٹری انوالو ہوں گے وہ انڈیا اسے نراض ہوگا یا نہیں جی جی بالکل نراض ہوں گا کیونکہ اگر ایران سی پیک میں انوال ہو جائے تو ایران میں انڈیا کا کتنا ہوئے چھاوہ اور جو پورٹ بنائے اس پر انہوں نے انویسٹ کیا ہے تو ان کی سارے انویسمنٹ ایران سے چلی جائیں گے اور یہ پاکستان کے اس میں آ جائے گا تو یہ تو انڈیا کیلئے مسئلہ ہی ہے افغانستان کے اگر بات کی جائے تو افغانستان کے بھی بڑے اچھے تلقات آج کل انڈیا کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ہاں ہاں افغانستان بھی بڑا رہا ہے اور افغانستان کے بھی کافی انویسمنٹ ہے انڈیا کا کافی انویسمنٹ ہے تو اگر افغانستان بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے تو وہ ایک سائیڈ پہ تھوڑا سا آجے گا چائنہ پاکستان والا جو ایک وہ بنا ہوئے گروپ اس سائیڈ میں آجے گا افغانستان اور اس کے ساتھ تھوڑے انڈیا کے ساتھ تلقات تھوڑے سے شاید وہ ہو جائیں گے جی جی بالکر اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو انڈیا کا امریکہ ساتھ گروپ بن رہا ہے اور پاکستان کا چائنہ کے ساتھ بن رہا ہے تو یہ ڈائریکٹی مطلب انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں کہ یہ شامل ہو جائے ایران اور یہ تو یہ تو اس گروپ میں آئے گا ہے نا چائنہ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ بات اچھی کی اور اتھینٹکی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی متنازہ علاقہ ہے انٹرنیشنلی تو وہاں پر ہمیں اس طرح کے پروجیکٹ کرنے چاہیے یعنی ایک سائٹ پر اگر جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ادھر کشمیر میں جو انڈیا کے پاس ہے جمہو کشمیر وہاں پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں یا ہم اپنا کہتے ہیں یہاں پر ہم میٹنگ نہیں ہونے دیں گے دوسری سائٹ پر ہم اپنے جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہ بھی اگر انٹرنیشنلی متنازہ علاقہ ہے تو وہاں پر ہم یہ پروجیکٹ چلا آ رہے ہیں جی سر ہمیں اس طرح پروجیکٹ چلا آنا چاہیے کیونکہ انڈیا نے تو کشمیر کو ایک قسم کا فارمل انہوں نے مرج کیا ہے اپنے اندر جو انہوں نے 2019 میں جو پاس کیا ہے کشمیروں کے حقوق کو ضبط کیا ہے انہوں نے تو ابھی ہم اس طرح پاکستان کو بھی لینے چاہیے کہ اب تو ہمارے گل کے توریہ تو ہمارے ایک فارمل علاقہ ہونا چاہیے اگر انڈیا یہ کر سکتا ہے تو پاکستان کو بھی اس طرح کا کرنا چاہیے یہ ہماری انٹرنس میں ہے کہ ہم ادر سے روڈ وغیرہ گزارنا چاہیے کچھ بھی کرے ہماری مرضی ہے گل گتہ اور کشمیر ہمارے ہی ہے یہ ایک لیدہ بیس ہے کہ کیسے ہمارے اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی کسی ٹاپک پہ بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا پروجیکٹ جسے آپ کو بھی پتا ہوگا سی پیک اب اس کے اندر تھرڈ کنٹری ایڈ ہونے جا رہا ہے پارٹنر بننے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو خبر ہے اگر خبر ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں جی خبر ہے کیونکہ یہ ہم اس میں بڑا پرائیڈ فیل کرتے تھے پاکستانی کہ سی پیک ہمارے پاس ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے اور بہت ساتھ ہم سن رہے تھے اس بارے میں لیکن یہ ہے کہ اگر تھرڈ کنٹری اس میں اینٹر ہو رہی ہے ایڈ کر رہے ہیں تو اس کی سب سے پہلے وجہ ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی وجہ اس کی میری خیال سے تو یہی وجہ ہے کہ ہماری معاشیت بہت زیادہ کمزور ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے تھرڈ جو ہے نا پارٹی کو اینٹر کیا ہے اور اسی یہ ہوگا کہ اس کا جو ڈراب ایکس ہے جو اس کا نیگیٹیف ایمپیکٹ پڑے گا وہ یہی پڑے گا کہ اس کی جو ہماری تو اس کے بھی کچھ حقوق ہو جائیں گے پھر اس کے اندر پھر ہم کچھ کرنا چاہیں گے تو وہ اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ ہمیں روکے گا یہ بتائیں اگر وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس میں تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دے گا کیونکہ وہ کچھ روڈ جونس یہ گزر رہی ہے وہ متنازع علاقے سے گزر رہی ہے سی پیک کی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تھرڈ کنٹری اگر ایڈ ہوگا تو اسے انڈیا نراز ہوگا بلکل ہوگا اور انڈیا اور پاکستان کو تو ویسے بہت زیادہ لگتا ہے تو یہ تو عویس بات ہے کہ ضرور وہ نراز ہوگا تو کیا آپ کہنا چاہتی ہیں یہ جو ہور ہے یہ بہتر ہے مطلب ہمارے پاکستان کے لئے یہ بہتر ہے یا نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہتر ہے مطلب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل یہ ڈاؤن ٹو ارث یہ کوئی ڈسیئن ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیونڈ دا لیمٹ کوئی جا کے اچھی چیز ہے لیکن یہ کہ میڈل میں ہے اور میڈل سے یہ ہے کہ میڈل سے بھی تھوڑ سے نیچے تب کے بھی جار ہے لیکن ڈاؤن مشکل ہے خاص فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو بھی تھرڈ پارٹی ہے تھرڈ کنٹی بچ میں انٹر ہو رہی ہے وہ اپنی سٹریجیز کو فالو کروائے گی اپنی میتھوڈوریجی کو اگر وہ انویسمنٹ کریں گے انویسمنٹ کرنے کا سائیڈ پہ کر کے پہلے اپنا دیکھیں گے اور جو چیز ہم فالو کریں کیا وہ نہیں فالو کریں گے وہ بھی تو یہی سوچیں گے کہ پاکستان کو سائیڈ پہ کر کے پہلے ہم دیکھیں اور جو تیسرا پرسنوں کو یہ کہہ گا چائنہ اور پاکستان کو سائیڈ پہ کر کے پہلے ہم اپنا سوچیں تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اس سے تینوں کنٹیز میں بھی کلیشیز آئیں گے صرف اگر انڈیا کو دیکھا جائے صرف انڈیا کی بات مطلب تینوں کنٹیز میں بھی آ سکتا ہے کہ اگر تینوں ایک جگہ پہ ٹیبل ٹاک نہ ہو چیزوں کو ڈسکشن نہ ہو چیزوں کو کوئی رنگ نہ دیا جائے تو پھر تینوں میں بھی مسئلہ آئیں گے بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام یوسرا حیات جا کرتی ہیں ایم سی زبردست میرا آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو رکار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سی پیک جو چین اور پاکستان کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر اب تھرڈ کنٹری بھی انوالو ہونے جا رہا ہے ایزے پارٹنر کیا سمجھتی ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو دیکھیں سی پیک کب سے پروجیکٹ ہے جس پہ کام نہیں ہو رہا کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے اور چائنا ہے جو وہ انویسٹ نہیں کر رہا چائنا کیوں انویسٹمنٹ کر رہا چائنا کے بارے میں تو کہا جاتا ہے بہت بڑی ایکانومی ہے یہ یا وہ ہے دیکھیں کب تک ایک ہی کنٹری انویسٹ کرتا رہے گا کیونکہ جب پاکستان کی طرف سے انہیں پروپر ریسپونس نہیں کیا جا رہا تو اس لیے وہ تھرڈ کسی کنٹری کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ انویسٹمنٹ کرے تو آپ یہ بتائیں جیسے ہم کہتے تھے جی سی پیک پاکستان کا فخر ہے مطلب بہت بڑا پروجیکٹ ہے پوری دنیا مجبور ہو جائے گی ہمارے ساتھ بزنس کرنے میں جب سی پیک کامیاب ہو جائے گا تو اب جب تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالو ہو جائے گی پھر وہ ہمارا سمجھ لیں کہ ہماری گریپ کم نہیں ہو جائے گی ایسا ہی ہے جب کوئی تھرڈ انوالو ہوتا ہے تو ظاہرہ اس کی مرضی بھی چلتی ہے جس طرح سے ہم پہلے کہتے رہے ہیں کہ سی پیک ہمارا پروجیکٹ ہے پھر ہم اس طرح سے تو نہیں ہو جاتا بے شکی اس کے مطلب شروع ادھر سے ہی کیا گیا ہے لیکن جب کوئی تھرڈ ایڈ ہو جاتا ہے تو مرضی اس کی بھی چلتی ہے ساتھ اچھا چھیک ہے اچھی بات کیا آپ نے اور یہ بات ایتھینٹک بات ہے کہ ظاہری بات ہے جب دو لوگوں کی پراپرٹی یا ایک کی پراپرٹی یا وہ دو کے پاس ڈوائیڈ ہوگی تو دونوں کے پاس ایکول رائٹ ہوں گے پھر تھرڈ پرسن آئے گا پھر اس کے بھی کچھ رائٹس ہوں گے جتنی اس نے انویسمنٹ کی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے اور اس کے آگے فیوچر میں جا کے مزید کنٹریز بھی اس میں ایڈ ہوں گے یا نہیں ظاہر ہے مزید کنٹری بھی ایڈ ہوں گے کیونکہ ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پھیلے چائنا والے چائنا والے ہر جگہ پھیلے تو ظاہر ہے مزید کنٹری بھی ایڈ ہوں گی بہت شکریہ ملکم اسلام آپ کا نام مباشر حفیز آپ کا نام علی حیدربت میرا آج کیا کرتے ہیں آپ سر سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں تھوڑا سا ادھر کو دیکھیں گے تو پھر فریم اچھا ہو جائے گا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جو سی پیک ہے چائنا اور پاکستان کا پروجیکٹ تھا اس کے اندر تھرڈ کنٹری انوالو ہونے جا رہا ہے ایڈ ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اچھی چیز ہے بلکل ٹھیک اچھی بات ہے آپ دیکھ لیں پہلے یہ سی پیک بند پڑا ہوا تھا انویسٹیمنٹ بھی کام تھی اس کی وجہ سے تو ہمیں تھرڈ کنٹری ایڈ کرنے پڑی یہ تو اچھی بات ہے